السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و بلکاتہ شہرم و بلکاتہ آپ کو شہرم و بلکاتہ ملہ اس پر قرآن ملہ ملہ ابراہیم پاکہ پہلے میں ایسی اس پر ایسی پر ایسی ملہ اس پر ایسی و تک اسلام اسلام طاقت اسلام ہے آرکی منہ بیدیہ ہے ، آمدین ہے اس کا عمل یقین ہے پھر نظام اور بیدیہ ہے موسلم جایتا ہے جس سے مکہم کی طاقت مکہم موسلم طاقت مکہم Engine آخر مکہم کی طاقت مکہم کی طاقت مکہم قرآن سے آپ کے لئے پائیں — کوئی صلاح ہے؟ پھر اکتا ہے تصویٰ اللہ، ملہ اس وقت کوئی ملہ نہیں کہ اسلام نہیں ہے اسلام جنسان امیل ہے اسلام انسان امیل کرتے ہیں بڑھر ہی کیا عطا ہے اسلام اللہ اسلام اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے دین عربی یا مطلب ہے تیسے عربوں کو انتظر ہیں دین یا مطلب ہے مالک یوم دین سب سے حق ہے دین یا مطلب ہے حق ہے اور اسلام یا محق ہے حق ہے موسلم یا محق ہے اللہ کا حق ہے اور اللہ کا عطا ہے اللہ کی طرف ملہ کے لئے کہ اوز ان حق ہے اوز ان کا حق ہے فراہ کرنے کا تعالی ہے سوال کا سوال ہے پر اس کا شروع مجھول گناہ لوڈیوگ سکتہ دل میں اس کی طرح پر جیسی ا SAW مجھے اللہ حلیتہ کیا توھی اگرام پر سے ہرانی جائے رویانی ہے کوئی مجھے سمجھے سے حصول ایساس اگرام سے بچے نہیں بگا کیا تو ہم جائے سیترونی کے بچے کے بچے مدینوں میں بچے ایبراہیم کا مطلی ہے کہ قرآن سمجھے جس طرح عن ملا حلیتہ اسی طرح ہے دین کیا جاغبت ہے دین ہے دین ہے دین ہے جاغبت ہے جا نعمی طرح ہے جاغبت ہے سمجھ کریں اسلام اور ایبراہیم اسلام میں بھی اسی طریقہ اب کے اعترابتے ہیں اور احرام کیا احرام کیا ایبراہیم اسلام میں ہے یہ اپنے کچھ رہتے ہیں مجھے اور احرام کیا رہا ہے ایبراہیم اسلام میں ملتا ہے کہ سورہ حود میں سر کرتا ہے میرا رو Great سورہ حود اور آهمی آفیام سورہ حودہ اس ورکتے ہیں فرز گفتر اس کا تک دول روک ہے سورہ حودہ حودہ ایک حودہ 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 ملتا ہے فرز گفتر پھر سورہ 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 75 مونیب وہ ایک دیپیٹی ربیزنیتیہ فرماللہ فراللہ پھر سورہ الہمران 3 آیت 67 حنیفہ مسلمہ سورہ بقرہ 2 آیت 130 من السالحین سورہ 16 امتا قانتا امتا قرbers کے ا scripture سورہ امتا ہے اسو What امتا قانتا لڈیدą امتا لڈیدی امامہ ایمام کی تصريաչنی امام کی تصفیت ارگرہ ومن سورہ مریم سورہ سورہ ایسا مریم صدیق نبی ایسا ایسا وہ وای ایسا ایسا وای سورہ ممتحن تصالی ایسا سورہ سورہ تصالی حسن سورہ مہم پیتر آن وہ ایک عظیر بہترین پر مجھے گیا ہے علی امران 3 آیہ 97 آیتم بینات مقام ابراہیم آیت سائنسی ہے کہ بینات مقام ابراہیم اور بینات مقام ابراہیم آیت سورة بکرہ 2 آیہ 125 واتخذوا مقام ابراہیم صل اللہ آپ کو صلی اللہ کے مكان بڑی پر ملکتوں کے مقام ابراہیم الحج 22 78 ملت ابی ابرہیم ایسے بینات مقام ابراہیم ایسے بینات ہماری ریالی جو کہ بینات ہی بینات ہی بینات کے مقام آنگان ہمارے بینات نقام بینات ہے کہ بینات ہی بینات ہے سے بیورد اس قدام کا ملہ کے لیے اسی طرح نیب رہم ملہ کیا اور ایبراہم شخص کے لیے نیب رہم نیب رہے ایب رہے انسان ملہ کیا لیکن اس دین یا اللہ کیا ہے؟ کیونکہ ابراہیم اللہ علیہ السلام ہے مسینجر اور پروفیت اللہ لہذا یہ حمد یا حمد ہیں اللہ علیہ وسلم لہذا مجھے قرآن کیا کہتا ہے اس کا حمد کیا کہتا ہے لہذا کیا حمد ہے؟ پہنچہ آپ کو پہنچہ کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اور پہنچہ اور پہنچہ 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 کیا ہے ابراہیم اللہ علیہ السلام ہے لہذا سورہ آل امران 3 آئیہ 19 و 85 انا دین عند اللہ الاسلام و مختلف الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاہم علم بغیم بین اون و من یکفر بی آیات اللہ ف ان اللہ صریح الاساب شوری آد دین اگر مدید اسلام یا ایسی محبت یا ایسی محبت اور اللہ ایسی محبت بکہ نہیں رہے ایسی محبت ایسی محبت پہلے اللہ اللہ ایسی محبت ایسی محبت اللہ یسلیم ایسی محبت ایسی محبت ایسی محبت bias in the Quran where is mentioned the do's and the don'ts what you have to do and what you're not to do or the events of the prophets and the messengers are mentioned when we read them and when we analyze them and when we follow those judgments then you acquire peace or attain peace that is the judgment laid down in the ayahs the judgments are already down so islam is not a religion آپ کیا جانتے ہیں مسرکہ کے لئے قرآن کیلئے علیہ اللہ کا کہہ ہے ملت ابراہیم اس میں جب آپ کیا رہا rumہ پر تعالی شہر آپ کو فعل دیکھیں لوگیتے ہیں طرح نبیلہ 모یر ہے لوگ اللہ ان لوگیتے ہیں اسلام ہے علیہ اسلام ہے جانتے ہیں فیدوجہ ہے مجھے گے آپ نے ایک صفحہ ہوگا لیمک میں عیرہ کوی کرے کے لیے جاتے ہی کرنے میں اسے نہ کھر کے لیے کیا پر اختیار اللہ linked ج people the whoever that you do not eat the pork or you do not gambler that's the judgment laid down in the ias and if you follow that judgment you are a muslim or submitter to the igas that has nothing to do with the religion religion to you bring that solution we have to follow so you must know the difference between the the judgment laid down the ias and you acquire peace اتنید شکریہ wow wyd to rz to people differ after the knowledge come to them they did not وہ مختلف انسیزوں نے وہی مختلف کے لئے اچھانا ہے تو سب سے قنام اچھاشتے ہیں کہ میں آپ دنیا ہے جسا ہے گا تو Who in allah ہے کہ میں سے پیش کی خواب والمر کیا جنسا ہی سے مجھانا جنسے ہیں تھوکا جو اس کے ناس آپ دنیا ہے جنس ہے کہ میں کوئی من ، کہ میں فرص والدیک شخص رہا ہے جنس ہے کہ میں آپ دنیا ہے کہ آپ مجھانا ہی کوارے کے ساتھ اس کے لیوانبور ہے ایک طرح کی خانت کوئی اور اترة کی خانت مشکل ہے اور پیش کرتے ہیں آپ کو ستاً ماذا نہ لیما الآن آپ کو ساکتم باقی ہے اور جا کہ امارہا ہے ہوتا ہے نسبت ہے پر قصور ایجاں پر اس کی لاک سے لکتاً ا Mmag cambiستی ہے 杯 пропالے ہیں ہانا وہ دقافی یاس جو دnerنا پڑی 14 ایجا کی ایجا پچھ لیکن самые ٹرین جا غنو mantle مجرم بجازے مل طوال لو کے پد harassment اللہ ڈاللہ اسلام پہنچا ہے اس نے اس کے ساتھ اپنے میں سے ہمیں گے اور تک ہمیں گے ہمیں گے گے اور وہ آخروں کے ساتھ گئے میں بہتیں گے کیوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہوگا ہے اور کچھ سے اللہ کو ایک اپنی پر کے لئے اللہ کی طرح ہے آپ کو ایسی اور اپنی پر کے لئے اس کے لئے لئے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کے ساتھ شوطایا لے جائے ایسیوانت کے لئے انہوں کو tym کیوم ہے پی جائے لئے اور لئے اس کیسے نہیں جائے لئے آپ کو پیچھتے ہیں اور آپ کو پیناک نہیں کیا وہ شوط کریم لہذا اگر آپ کو حانت اثر شارتی ایسیوانت کیا اور اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو حالت میں مجھے ایسی پسیت کے لئے لہذا آپ کو زیادہ کیا لہذا آپ کو ہمیں آزیری ہے we cannot think beyond what Allah has already told us so if you want to make a decision on any subject or any matter you have to concern the Quranic ayats and once the Quranic ayat is clear to you then you make a judgment on it that this is I'll stand by it and once you stand by it you'll get peace and if you do not take that judgment as a fact so Allah will not accept تو آپ کو پیشتے ہیں آپ کو پیشتے ہیں آپ کو پیشتے ہیں آپ کو پیشتے ہیں اور مجھے ہیں اب ہم سا رہا ہوں گے جب اس حقیقت پیشتے ہیں جب اس حقیقت پیشتے ہیں سوری مریم 19 اور آیاب 41 وَذْکُرْ فِي الْکِتَابِ اِبْرَهِيمِ اِنَّهُ کَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور یعنی علیکم ایبراہیی ایم ہی وہاںють جب ایک بیراغیر کا لانچی نیا ہے ایک ایسی آیاتی ہے کہ یعنی علیکم ایسی بیوٹ کے بیراغیر خود رہیر خواستے ہیں ابراہیی ایسی ایسی بیراغیر رہیر خواستے ہیں جب ایک بیراغیر کا لانچی نیا ہے کہ اللہ نے اِبراہیم کو اتحادم کی اپنی پیشانہ کا ماہم کی اپنی پیشانہ کی وجہ سے اتحادم کیا لیکن اوائیر کی کبھی طرح کی طرح کی طرح صدروں کو طرح کی طرف کی طرح کی طرح کی طرف طرح اتحادم کی طرح کی طرح اتحادم انتظار کرتے ہیں سورہ السافات 37 اور آیہ 83 و انہا من شیعتہی لیبراہیم اور بہترین ابراہیم نے اس کے لئے سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں اور ایبراہم علیہ السلام ملزید کرتے ہیں جیسے والی شیعتہ شیعتہ بہترینک کو شیعتہد ہے ملزید کرتے ہیں ابراہم اور ابراہم تھے 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 serein 16 120 انہی براہیم کان امہ قانط اللہ حنیفہ ولم یکو من المشرکین شاکرا لعن عمی اجتباہو وحداہو الہ سرات مستقیم شولی ابراہیم was a nation truly devout for Allah and he was never from those who associates with Allah he was thankful for Allah or his favors he chose him and guided him towards a straight path in this ayah ابراہیم کان امہ ابراہیم اسلام was a nation now if you know what nation is i will read what the definition is nation a body of people associated with a particular territory total of persons of ethnic religious family often having the same language and belief all over the world this is the meaning of a nation in a dictionary so if you see a body of people associated with a particular territory so wherever people are living group of people i am talking about and following ibrahim alayhi islam's religion so they are all ibrahim alayhi islam's followers that becomes a nation so ibrahim peace be upon me is a nation if you talk about the is about what ibrahim alayhi islam said you are in his nation so ibrahim himself is a nation containing ibrahim alayhi islam contains a nation of people by territory also if you focus the territory if you look in mecca if you not only mecca but i will give you an example as like mecca is a city at bondage by territory and in that territory you will find one language and one concept and maqam ibrahim in the sacred house but if i am living here if i am also following that so i am also in the nation of ibrahim so ibrahim alayhi islam is not a single of course he is a single personality but he himself has a whole nation included anyone at any given time follows the religion of ibrahim he is a nation with ibrahim alayhi islam that's a group of people and he was devout for allah and he was never from those who associate with allah and he was thankful we people do not thank we should thank for whatever allah has given to us whatever so he was thankful and he chose him and he guided him towards the straight path so ibrahim alayhi islam so ibrahim alayhi islam was allah chose him and he guided him to the straight path in surah 16 al-nahl 16 and ayah 122 وَآتَيْنَوْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّوْ فِي الْآخِذِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ we gave him beautiful in the world and surely in the hereafter he will be from those who correct themselves so these what i am reading you must understand what our allah is describing ibrahim alayhi islam's personality that allah gave him beautiful in the world and on the last he will be from those who correct themselves so if we are following ibrahim alayhi islam the later on will come to know how to follow so allah will give us beautiful in the world and will become a nation with ibrahim alayhi islam now how ibrahim alayhi islam was educated by allah and how he chose him we'll see surah al-hajj 22 and ayah 26 وَإِذْ بَوْوَانَ الْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللَّهِ تُشِّكْ بِي شَيْءًا وَالطَهِرْ بَيْتِ الْطَاعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّ الْسُجُودِ and we pointed out the place of the house to ibrahim that you do not associate anything with me and purify my house for those who go round and who stand and bow prostrate now ibrahim alayhi islam Allah says that we pointed out ibrahim alayhi islam the house the house here is referring to Kaaba and he said that do not associate anything with Allah number one is qawaiq qawaiq means the basic principle foundation of the house and that is do not associate anyone with Allah and purify my house for those who are going round who are standing and bowing and prostrating now this procedure was going on before the arrival of ibrahim alayhi islam ibrahim alayhi islam when came allah pointed the place of the place of the house where the house is where he could see that people were standing bowing prostrating he was pointed out like for example i point out to you like this that you can see in Kaaba you can see what is going on you will see people are going around and during the salah they stand bow and prostrate so he allah showed or ibrahim alayhi pointed out to ibrahim this is what is it so he pointed out to ibrahim alayhi islam that people are standing bowing and prostrating and doing going around the Kaaba and the Kaaba was do not associate anyone with with Allah and secondly he says what you have to do you have to purify my house so he's referring that Kaaba as his house Allah's house for those people he has to purify that people who are standing who are bowing prostrating and going around the Kaaba they have do not have the concept the correct concept of the house of the house of Allah so he has to purify the house for them for those people now how the house can be not purified because the people in all times do not have the correct concept of the house though they are standing bowing prostrating though they are going around the Kaaba during Umrah and Hajj but they do not have the correct concept of the house like for example in current times we believe most of the people believe that there were 360 idols in the house of God physical idols and at times there were no prayers going on and you know this is a history but according to the ayahs of the Quran there is no mentioning of the any sort of idols in the house of Allah nowhere so that means people are praying they are standing bowing prostrating but in the minds they have the concept that this house contains 360 idols with later on till Muhammad please be upon and came and he threw out those idols this is not the concept in the Quran so if people are doing Umrah and Hajj that means they are going there for Tawaf and they are establishing the Salah the prayer but their minds are not purified about the house of Allah in the house of Allah at any time there was no idols because that Allah says in one of the that is the place of Mubarak blessing and a guidance for all worlds meaning for all times Allah have created the Kaaba made the Kaaba for a purpose that it is a place for guidance and it is a place of blessing so how can you distort Allah's system you can never you can concoct your own religion that's permission granted to you the Shaitan has got the permission to 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 misguide people they can do anything with their own there are so many religions in the world but you cannot distort the system that is prevailed in Mecca for Hajj and Nobara in the Salah it is prevailed so you have to purify people are doing it people are doing at that time when Ibrahim was asked they pointed out the place of the house to purify the house for the people those who do not have the right concept they were standing going prostrating they were doing at that time and still today the problem is still carried on so you have to purify the house then Surah Al-Hajj 22 and I 27 in continuation وَأَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجْ يَأْتُوكَ الرِّجَالَوْمْ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنَا دَامِرِينَ يَأْتِنَا مِنْ كُلِّ فَجْنَ عَمِيرٌ and you announce Allah is addressing to Ibrahim is saying and you announce among mankind with Hajj pilgrimage they will come to you on foot on every lean they will come from from every deep mountain high highways now this word lean I look up at the dictionary that lean means that is to incline in feelings or emotions intellect and actions they will come from every deep mountain high meaning for example I intend to go to Hajj so I can go by foot or by anything by plane but my emotions lean lean means my emotions my intellect and actions will be inclined bent over while I am visiting Hajj so Allah says they will come that is to incline in feeling emotion intellect and actions so if you know the orders during Hajj there are certain legal rules applied to us that when you are there you are not allowed supposed to do that is written down in the point section do not have obscene talk that is one of the point the second do not take the liberties that are forbidden to you do not argue and debate do not fight there are other these are the these are the orders that are mentioned in the Quran who visit the Hajj so when I am visiting the Hajj so Allah says they will come to you lean means they will be inclined to these things they will have this in mind that they will have no obscene talk they will not take the liberties and they will not argue and debate and they will not fight and believe me